بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل دوستو اپنا گھر بنانا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور ہر بندے کی یہ بنیادی ضرورت میں شامل ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اور خاص کر آج چل کے اس دور میں لوگ اپنا گھر اس لئے بھی بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو رینڈ سے جو ہے وہ نجات حاصل ہو سکے وہ جتنا کمائیں وہ اپنی ذات کے اوپر لگائیں لیکن اگر وہ رینڈ کے اس جنجٹ میں فسے رہیں گے تو ان کو اپنے پیٹ کی ضرورت پوری کرنے سے پہلے رینڈ کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے موبیلنگ مایکرو فینانس منگ ایک سکیم لے کر آئے ہے جس کو انہوں نے ہاؤس لون کا نام دیا ہے اپنا گھر کا نام دیا ہے تو آپ نے اگر گھر خریدنا ہے یا نئے گھر کی تعمیر کرنی ہے یا موجودہ گھر میں کوئی آپ نے مرمت کرنی ہے کوئی ننگ روگن کرنا ہے یا اس میں ایک دو کمرے ایکسٹینڈ کرنے ہیں یا اضافی کسی قسم کی کوئی تعمیر کرنی ہے آپ نے تو اس کے لیے آپ کو لون پروائیڈ کرتا ہے اور لون کے لیے جو ہے وہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے تو اور کون سے افراد اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے اور کتنا لون یہ دیتے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ کاروباری افراد یا ملازمت پیشہ افراد اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن کا کوئی کاروبار ہو یا ملازمت پیشہ افراد ہو وہ اس کے لیے جو ہے اہل ہیں سلانہ آمدنی جو ہے وہ پندرہ لاکھ سے کم ہو پندرہ لاکھ سے زائد آپ کی سلانہ آمدنی نہ ہو عمر کی جو انہوں نے حد رکھی ہے وہ انہوں نے پچیس سال سے لے کر ففٹی ایٹ جیئر اٹھاون سال تک انہوں نے اس کی میاد رکھی ہے اگر آپ کاروباری طبقے سے طرف رکھتے ہیں تو آپ کے کاروبار کو دو سال کا عرصہ ہو چکا ہو اور اگر آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو اس کو بھی دو سال ہو چکے ہو کسی بینک یا مالیاتی ادارے کے آپ ڈیفالٹر یا نادہ ہندہ نہ ہو شاختکار زیادہ المیاد نہ ہو اور آپ اگر کسی مکان میں رہیش پرزیر ہیں اور وہ مکان آپ کا اپنا ہے تو آپ کی رہیش کو دو سال ہو چکے ہو سوری ایک سال ہو چکا ہو اور اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں کرائے پہ رہ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو وہاں رہتے ہوئے اس لوکیشن پہ اس مکان میں رہتے ہوئے دو سال ہو چکے ہو لون کی جو رقم ہے انہوں نے پچاس ہزار پیسے لے کر تیس لاکھ پیسے تک مقرر کیے بڑی ہینڈسم رقم انہوں نے کاروبار کے لئے رکھی ہے اب لون کی جو مدت ہے وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ دی ہے ایک سال سے لے کر بیس سال تک یعنی پچاس ہزار پیسے لے کر تیس لاکھ تک آپ چھوٹے کاروبار کے لئے لون لے سکتے ہیں اور ایک سال سے لے کر دس سال کے پیریٹ تک یہ لون لے سکتے ہیں یہاں یہ بات نوٹ فرما لیں کی جو حد ہے اس کا تائین بینک بیٹھ کے آپ کے ساتھ میچول انڈسٹینڈنگ سے کرے گا وہ اس لیے کہ بینک آپ کی آمدنی کو دیکھے گا آمدنی کو دیکھنے کے بعد وہ آپ کو یہ کہہ گیا ہم آپ کو اتنا لون دے سکتے ہیں وہ آپ کی آمدنی کو دیکھتا ہے آمدنی کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے جی آپ پندرہ ہزار پیہ مہینے کی کش بھر سکتے ہیں تو آپ ہم پندرہ ہزار پیہ کے ساتھ سے پانچ سال کے لیے اتنا لون دیں گے یا آپ کو دس سال کے لیے اتنا لون دیں گے یا آپ کو تین سال کے لیے اتنا لون دیں گے تو یہ آئے بینک اس کو تیہ کرے گا کہ آپ کی آمدری کے مطابق وہ اسٹیمنٹ بنا کر آپ کو دے گا کہ ہم آپ کو اتنا لون پروائیڈ کریں گے اور جو میاد ہے اس کی میچول انڈسٹینڈنگ آپ نے بیٹھ کر بہمی اتفاق کے رائے سے کرنی ہے بینک کا نمیندہ اور آپ اپلیکنٹ جو ہوگا وہ تیہ کرے گا اب کاغذات کیا ہیں سمپل سی تھوڑے سے کاغذات ہیں ایک ادھر آپ کا پاسپورٹ سائیڈ فریش آہ فوٹو ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شانختی کارڈ کی کاپٹی ہو زیادہ المیاد نہ ہو شانختی کارڈ ملازمت پیش ہے تو سیل سلپ ہو بینک سٹیٹمنٹ ہو اور یا پھر آپ کا ملازمت کا جو ہے وہ سیڈفیکیٹ ہو آپ اگر پرائیویٹ ادارے میں کرتے ہیں آہ یا آپ سرکاری ادارے میں کر رہے ہیں ویسے تو سرکاری ادارے میں جو ملازمین ہیں ان کو کاروبار کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی لیکن میرے خیال میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انہوں نے یہ لون رکھا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ساپ کا چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو اگر آپ کاروباری طب کے سطح لگتے ہیں یا آپ ملازمت پیش افراد ہیں دونوں کے لیے آپ کی چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے مکان یا جہدات کے اثر کاغذات آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اور جس کے نام وہ کاغذات ہیں وہیں اپلیکنٹ بن سکتا ہے فار ریمپل کاغذات جو ہے وہ بڑے بھائی کے نام ہے چھوٹا بھائی اپلیکنٹ نہیں بن سکتا کاغذات والد کے نام ہیں بیٹا اپلیکنٹ نہیں بن سکتا تو جس کے نام ڈاکومنٹس ہیں اپلیکنٹ بھی وہیں بن سکتا ہے تو موبیل ایک مایکرو فینانس مینک سے آپ نے ہاؤس لون لینا ہے تو اس کے اوپر میں نے آپ کو یہ تفصیلاً طریقہ کار بتا دیا ہے مزید معلومات کے لیے میں نے موبیل ایک فینانس بینک کا جو ہے ہیلپ لین نمبر دے دیا ہے وہاں بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں مجھ سے کوئی فوال پوچھتے ہیں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ